وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا وہ اجباب زم زم یہ مہمان تیرا تیرے دل تیرے دل تیرے دل پہ افطار کا وہ مزا مدینہ بلالی جیے آقا اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ کہ بابا اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے کہیں مل نہ جائے کہیں مل نہ جائے کہیں مل نہ جائے غلام آپ کا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے آقا اے زہرا کے بابا سنے التجا مدینہ مدینہ بلالی جیے بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نکت جائے آقا یوں ہی عمر ساری کہاں زندگانی کہاں زندگانی کہے کچھ پتا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے مدینہ 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 بلالی جیے ستاتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو رولاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو رولاتی ہے مجھ کو یہ دنیا بہت آزماتی ہے مجھ کو ہوں دنیا کی باتوں ہوں دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلالی جیے مدینہ بلالی جیے آقا اے زہرا کے بابا اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ مدینہ ملکے مدینہ ملکے مجھ کو مدینہ مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے میں دیکھوں وہ روضہ میں دیکھوں وہ جالی بلالی جے مجھ کو بسرکار علی میں دیکھوں وہ روضہ میں دیکھوں وہ جالی بلالی جے مجھ کو بسرکار علی کہاں جاں اے آقاں کہاں جاں اے آقاں کہاں جاں اے آقاں یہ منگتا بھلا مدینہ بلالی جیئے مدینہ مدینہ بلالی جیئے آقاں اے زہرا کہ بابا سنے ہماری التجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے یا رسول اللہ آئے 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 مدینہ بلالی مدینہ 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 اللہ کرے آپ بہت جلد مدینہ دیکھیں کوئی ہے ایسا غلام حضور کا جس نے مدینہ دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہے آپ گئے ہیں مدینہ شریف سبحان اللہ مبارک ہو رہا ہے اور کوئی بندہ ہے آپ نے بھی دیکھا ہے سبحان اللہ اور کوئی ہے اور کوئی ہے اللہ آپ سب کی برکت سے ان سارے غلاموں کو حضور کا مدینہ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو روز سفر میں رہتا ہوں بہت سارے حادثات دیکھتا ہوں زندگی کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے موت کی گیارنٹی ہے موت کی اور زندگی کی پندرہ بیس ہزار روپے اکٹھتا ہوں پہلی فرصت میں پاسپورٹ بنوالا اور میں کہتا ہوں کس کے پاس پندرہ بیس ہزار روپے نہیں ہے کس کے پاس لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں اگر نہیں ہے تو اکٹھا کرو پاسپورٹ بنوالا اور جب پاسپورٹ بن کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا مسلح بھی چھاؤ شکرانے کی نماز پڑھو اور حضور کی بارگاہ میں عرضی لگا دو یا رسول اللہ پاسپورٹ بنوالیا ہے مدینہ آنے کا انتظام فرما دیجئے میں صحیح بتا رہا ہوں ایسے انتظام ہوگا نا کہ آپ سوچ بھی نہیں پہتا ہوں بس آپ جو ہے وہ تڑپ رکھیں دل میں مدینہ جانے کی حضور انہی کو بلا دے نا جو ان کی یاد میں تڑپتا رہا ہے کوئی خدا کی قسم پیسوں سے مدینہ نہیں جاتا ہے مدینہ وہی جاتا ہے جسے حضور بلا دے مدینہ ایک بار دیکھ لیا نا تو زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا ان آنکھوں کی بینہ ہی کا مقصد پورا ہو جائے اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے میں ایک شیر سنانا چاہتا ہوں اور دل سے سنیے گا دل سے پڑھوں گا اور دل سے پڑھ رہا ہوں سنیے اللہ آپ کو مدینہ دکھائے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرہ کے بابا اے زہرہ کے بابا سنیم التجا مدینہ بلالی جیئے یہ اقرار ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ حضور اب چاہے تو آؤں مدینہ یہ اقرار ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ حضور اب چاہے تو آؤں مدینہ گناہ ہو گناہ ہو گناہ ہو کہ دل دل میں میں ہوں فسا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرہ کہ بابا سنے التجا مدینہ دل سے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے کون سا مدینہ کس مدینے کی بات کر رہا ہوں بھئی مدینہ جہاں دونوں عالم کے تاجدار آرام فرما رہے ہیں آئے ہائے ہائے جس کے بارے میں فرماتے ہیں علماء کہ وہ زمین وہ مٹی جہاں میرے حضور آرام فرما رہے ہیں اور جو مٹی میرے حضور کے جسم سے جسم اطحر سے لگی ہے اس کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش آدم سے بھی افضل ہے آئے ہائے ہائے یہ جو میرے بھائی مدینہ گئے ہیں ان سے پوچھی آپ ایک شیر سناتا ہوں آپ کو کون سا مدینہ میرے بھائی کون سا مدینہ کس مدینہ کے دیکھنے کی بات کر رہوں میں وہی مدینہ جہاں کے سبھی ذل شمس و قمر ہے جہاں کے سبھی ذل شمس و قمر ہے جہاں پہ ابو مکر و عثمہ عمر ہیں جہاں کے سبھی ذل شمس و قمر ہے جہاں پہ ابو مکر و عثمہ عمر ہے جہاں جل وہ فرما جہاں جل وہ فرما ہے ہمزا چچا مدینہ بھلا لیجیے مدینہ نارے تکبیر نارے سالت آلنڈیا ناٹیا مشائرہ مسلک عالی حضرت فیضان عالی حضرت مدینہ 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 بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے ہوا ہے جہاں سے جہاں یہ منوے جہاں جبریل قرآن لے کر ہوا ہے جہاں سے جہاں یہ منو ہے جہاں جبریل قرآن لے کر مجھے دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے وہ غار حرام مدینہ بھلا لیجیے مدینہ 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 بھلا لیجیے آقا اے زہرا کے بابا سنیں دلتے جاؤ مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے آقا اے زہرا کے بابا سنیں الٹے جاؤ مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے نہ اتنا میں ماں اور بابا کو چاہوں تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں نہ اتنا میں ماں اور بابا کو چاہوں تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں میرے بالے بچے ہوں تم پر فدا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے اللہ آپ کو مدینہ دکھائے خاص دعایہ کریں کہ اللہ آپ کو رمضان میں مدینہ دکھائے ابھی رمضان بلکل سامنے آٹھ دس دن بچے ہو جائے سوفیہ فرماتے ہیں جس کو کعبہ دیکھنا ہو اللہ کا گھر فرماتے ہیں جس کو کعبہ دیکھنا ہو وہ حج میں جائے جس کو مدینہ دیکھنا ہو وہ رمضان میں آئے حضور کا بڑا کرم دو بار میں نے مدینہ دیکھا ہے رمضان میں اور ابھی پھر انشاءاللہ گیارہ مارچ کو میں پہنچھاؤں گا پھر بلائیا ہے رمضان میں میرے نپنے جو بہارے میں نے دیکھی ہے نا رمضان کی آئے حای حای جو میں نے محسوس کیا ہے وہ اس شیر میں آپ تک پہنچاتا ہوں اللہ آپ کو رمضان میں مدینہ دیکھا ہے سنو میرے دوست مدینہ بلالی جیئے یا رسول اللہ وہ رمضان تیرا وہ دالان تیرا دالان سمجھتے دالان دالان وہ آنگن سمجھیں آنگن سہن آنگن سمجھتے آپ کو پتا ہے وہ میرے حضور وہ میرے نبی جن کے پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے تھے پتھر کئی کئی پتھر بندے ہوتے تھے کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے میرے حضور کے وہ میرے نبی آج آپ جا کے رمضان میں دیکھیں مسجد نبی میں افطار کے وقت لاکھوں مہمانوں کو لاکھوں غلاموں کو افطار کروا رہے ہوتے ہیں آپ کیا منظر دیکھا ہے بھائی بیان سے بہار ہے سبحانہ میں سناتا ہوں آپ کو سنیے گا وہ رمضان تیرا وہ ٹالان تیرا وہ مہمان تیرا ناصر بھائی تیاری کرو پاسپورٹ ہے بن گیا ہے تیاری کرو اللہ آپ کو مدینہ دکھائے میرے سارے دوستوں کو مدینہ دکھائے آپ کو بھی دکھائے میرے بھائی آپ کے لئے بھی دل سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی مدینہ دکھائے آپ سب کو دکھائے آپ تصور کریں رمضان کا مہینہ ویسے ہی بابرکت ہوتا ہے ہے نا کتنی برکتوں والا مہینہ ہے یہ رمضان اور پھر آپ سوچیں کاش مہینہ ہو رمضان کا اور افطار کا وقت ہو مسجد نبی کے ممبر سے معزن عزام دے رہا ہو اور آپ کی نظروں کے سامنے گمت خضرہ ہو سوچ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں اور پھر وہ آب زمزم اور افطار کے لئے وہ خجور جسے اجوہ کہا جاتا ہے پھر کیا کیفیت ہوگی بھائی بیان سے باہر ہے یہ جو پکوان ہوتے ہیں نا سولہ قسم کے بہتر حسن کے آپ کے گھروں میں شاہید باستر خان جو لگتا ہے سوچو یار کیا بات ہے جو رمزان تیرا وہ دلان تیرا جو دلان تیرا یہ Łو محمد تیرا کیا باتتیا ہے جو دلان تیرا یہ محمد تیرا جو جبا وہ دلان یہ محمد تیرا تیرے ترے تِرے تل ت делают ت令 تے تل پہ افطار کا وہ مزا مدینہ بھلا لیجیے آقا اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ نارے تقبیر نارے رسالت آلیہ ناتیہ مشاہرہ فیضان حضور حفیظ ملت علماء اہل سنت نارے تقبیر نارے رسالت آل انڈیا ناتیہ مشاہرہ حضرت محمد علی فیضی صاحب قبلہ ماشاءاللہ دل لگ رہا مدرات کا ملکل جم کے بیٹھانے بہت دل تک پڑھوں مدینہ بھلا لیجیے مدینہ کھل کے مدینہ بھلا لیجیے آقا اے زہرا کے بابا سنیں التجا مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے جسے سب ہیں کہتے نقیخہ کا بیٹا وہ احمد رضا ہے پرہلی میں لیٹا آقا اچھا اچھا یہ التجا کے اشاعر ہیں اس میں مدینہ بھلا لیجیے لیکن دیکھیں میں قربان جاؤں ہوں اپنے سیدی سرکار شباب میاں پر کیسے انہوں نے آلہ حضرت کو اس کلام میں شامل کیا یہ مناجات کی اشاعر ہے بات مدینہ کی تھی لیکن آلہ حضرت کو کیسے شامل کیا انہوں نے الحمدللہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں جسے سب ہیں کہتے نقیخہ کا بیٹا وہ احمد رضا ہے پرہلی میں لیٹا اسی آلہ حضرت اسی آلہ حضرت کہے واسطہ مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے آقا اے زہرہ کہ بابا اے زہرہ کہ بابا سنی التجا مدینہ مدینہ اے تکبیر نارے رسالت مسلک آلہ حضرت فیضان سرکار تاجو شریعہ بستی بستی قریہ قریہ یا رسول اللہ مدینہ مدینہ میرے حضور مدینہ بھلا لیجیے بھلا لیجیے بھلا لیجیے اور بھلانے کے بعد میرے کریم آقا اتنا کرم کیا ہے آپ نے کہ مدینہ بھلایا ہے تو بھلانے کے بعد اتنی مہربانی اور کر دیجئے کہ اتا ہو بقی میں یہ زہرہ کا صدقہ مجھے میں مدینہ مدینہ بھلا لیجیے مدینہ مدینہ بھلا لیجیے آقا اے زہرہ کے بابا سنے ہرتجا مدینہ بھلا لیجیے عطا ہو بقی میں یہ زہرہ کا صدقہ مجھے میں آئے وہی کاش آقا پڑھا دے وہی پر جنازہ میرا مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے آقا اے زہرا کے بابا سنے ارتجا مدینہ مدینہ بھلا لیجیے کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیانے جو مصر لکھے ہیں شباحت میاں نے کرم کر دیا ہے یہ خواجہ پیانے جو مصر لکھے ہیں شباحت میاں نے کرے تر گزر جو ہوئی ہو خطا مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے آقا اے زہرا کے بابا سنے ارتجا مدینہ بھلا لیجیے مدینہ بھلا لیجیے آقا اے زہرا کے بابا سنے